بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کا نام شو ہے تاروں سے کریں باتیں ہماری آج کی مرمان جوڑی کا تعلق پاکستان کے اس نامور تعلیمی آفتہ اور فنکار گھرانے سے ہے جنہوں نے فنون لطیفہ کے میدان میں بے تہاشا خدمات انجان دی تین بٹا تین کی یہ سپر ہٹ جوڑی ریل لائف میں بھی سپر ہٹ ہے تشریف لاتے ہیں گریس فل اور بیوٹیفل کپل علیتہ ہے اور وجیاتہ ہے مجھ سے کیوں بھگاریاں میں میں بھی شادی شہدہ ہوں بیٹھ جائیں گے وہ کیوں تکلیف میں نہ تینشن لے اہتاں ہے کہ بھائی جان اہتاں ایہتاں ہے کہ بھائی جان ان کو سمجھائیں کوئی تینشنSchیلی بات نہیں ہے میں بھی اپسی میں سمجھاتا بجھاؤں گا ہے ہے نا اور بتا ہے ٹھک تھا ہے اللہ کا شکر بلکل صحیح بھائی میں سمجھتی بھی جاؤں گی کیا چل رہا ہے آج کل کیا ہو رہا ہے علی جی اور آپ بھی بتائیے کیا ہو رہا ہے آج کل آج کل پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے میں ایک بڑا اچھا ایکسپیرنس رہا کیونکہ مجھے ٹیلیویشن، ٹیٹر، فلم اور ریڈیو چاروں کرنے کا موقع ملا کیا بات ہے؟ ایک مہینے میں اچھا ایک فلم کر رہا ہوں آج کل جس کا نام ہے سوری فیصل قریشی اسے جو ایکٹر ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں آہا سوریل جاوے ڈیریک کر رہے ہیں بہت انٹرسنگ سٹوری ہے وہ کر رہا ہوں اس کے لابہ دو ٹیلیویشن پروڈیکٹ کر رہا تھا اچھا ایک سیریل ہے جو آج کل انکار کے نام سے چل رہا ہے آہا شروع ہوا ہے اور ایک ٹیلیویشن کی سیریز ہے جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹیٹر کرنے کا موقع ملا اور وہ بھی میرے بھائی جو کہ امریکہ میں ہوتے ہیں وہ آئے بہتے پشتے ہیں اور وہ بھی ایکٹر ہیں اور ہولیوڈ بھی بہت سارا کام کرتے ہیں تو وہ دریکٹ کر رہے تھا اور میں ایکٹ کر رہا تھا اس میں اور بہت ہی انٹرسٹنگ اور ایکسائٹنگ ایکسپیرنس رہا پشتے ایک مہینہ کچھ اس طرح کا چلا اور آگے بھی کچھ ایسے ہی ارادے ہیں آپ بتائیے کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے میک اپ سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری چیزیں آپ سے پوچھیں گے خیر آج کل کیا کہاں بھی زی ہے پتہ نہیں سب کو پتا ہے یا نہیں کہ میری شادی ہوئی بھی ہے نا علی سے یہ سب کو پتا ہے نہ بتا ہے نہ بتا ہے سب کو پتا ہے تو اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ جب آپ کی شادی ایک ایسے انسان سے ہوئی ہو جس کی لائف پہ اتنا کچھ ہو رہا ہو تو آپ بتائیں کہ اگر آپ ایک بیگم ہو تو پھر اب کی اتنی انڈیپینڈنٹ زندگی نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا تو ایک بندہ ایک مہینے میں چار چار کام کر رہا ہے اس کو بہت ساری سپورٹ چاہیی ہو اس کو ایک فیملی سپورٹ چاہیی ہوتی ہے وہ ایک کام ہے نا تو میں وہ کام کر رہی ہوں تو جیوچی تو ایسی ہے کہ وہ 24 آرز کی نہیں ہے وہ تو لائف ٹائم کی ہے سب کے ساتھ چل نہیں آگے ہاں بٹ یہ ہے نا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑے اچھے طریقے سے اس کو منیج کرتے ہیں اور وہ ساتھ ایک دو چیزیں اور بھی منیج کرتے ہیں صحیح بہت میں اتنی تیز نہیں ہوں ہاں جب میں کام کرتی ہوں ٹی وی کا کام ہو یا وہ سیلون کا کام ہو یا وہ ان کے ساتھ یوں نا رائٹنگ کا کام ہو جو کہ میں کرتی ہوں اور مجھے بہت مزا تھا آشا رائٹنگ پہ بھی آپ ان کو لگ کرتی ہے ہاں مجھے لٹریچر سے بہت انٹرسٹ ہے مجھے کاریکٹرائزیشن میں بہت انٹرسٹ ہے تو پھر جب میں وہ کرتی ہوں پھر میں اتنی گھریلو سوچ کی نہیں رہتی آچا اور جب میں گھر میں فوکسٹ ہوتی ہوں یوں میں پھر میں تھکے سوتی ہوں جیسے ساری ہاؤس وائف سوتی ہیں میہ بی بی جوتے نا یہ ایک دوسرے کے سپورٹ کرتے ہیں جیسے کہ چچا چچی جو ہے یہ بھی ان کو گھر میں بہت سپورٹ کرتی ہے جی جی چچا چچا پانڈ تو ہو رہے ہیں تکڑے ہوں کپڑے تو ہو رہے ہیں اندر نلکہ گھرے ہیں چچی پیچھو نارے ماروی ہیں سونے توہیگا بھی توہیگا چچا کپڑے توہیگا 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 چچا پانڈ توہیگا میں کہ یہ کہیں گھر نہیں چچی niin میں نے سپورٹ کرتی ہے چچے سے میں نے بھی پوچھا تھا میں نے کہتا چچہ آپ گھر میں کیا کرتے ہو کھتا ہے میں اپنی بی 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 کے ساتھ باوت مینج کرتا ہوں وہ میرے ساتھ مینج کرتی ہے میں کہتا اگر رات کو لیٹھ گھر جاؤں جا کے دیکھوں برطن اس نے نہیں دھو تو میں برطن دھو دیتا ہوں سبو افتروں گھر میں دیکھتا اس نے کپڑے نہیں دھو تو میں دھو دیتا ہوں پہر میں کہے کہ باہر سے کھانا لے آنا میں لے آتا ہوں میں اس نے اس طرح مینج کر لیتا ہے مجھے کہتا آپ بتاؤں میں کہا ہندی میرنا بھی تیرے بار کی من تیرےوں کو دسلا نہیں آنا بجیہ نے ایک اور چیزی میں دیکھا کہ جب ہم لوگ act کر رہے تھے جب ریگلرلی کر رہے تھے بجیہ بھی involved تھیں تو انہوں نے اس وقت ایک decision لیا تھا اپنے دور پہ کہ بچے کو بچے کو ریز کرنا زیادہ ہے 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 بیٹی ہے آپ کی ایک بیٹی ہے اور کیا ایج ہے کی سترہ سال کی ہے ماشا اللہ سترہ سال کی بیٹی کہیں سے لگتا ہے دونوں میہ بی بھی بالکل ہی بچے لگتے ہیں ماشا اللہ بس وہ اب اس ایج میں ہے کہ اب بجیہ کے لیے creative کاموں کے لیے time زیادہ ہے کیا ہے اب ہم کچھ عرصے سے بات کر رہے ہیں کچھ چیزیں کچھ scripts پر کام کر رہے ہیں تو ہوپلی ہم لوگ کٹھے کام کر رہے ہوں گے بہت جو لی انشاءاللہ علیہ اب امتیاز علی تاج کے نواز سے نائم طاہر اور یاسمین جی کی بیٹے ہیں تو آپ کے اردگرد جو artistic اور لٹری محول ہے اس نے آپ کی شخصیت پر کیا اثر ڈالا مجھے لکی لی اببہ کے ساتھ ڈیریکشن میں ایکٹنگ میں انوالف ہونے کا موقع ملا میرے اندر مجھے نہیں لگتا تھا بلکل بھی ٹیلنٹ ہے میں جب چھوٹا تھا اس ہی لگا کہ ہوا بال اڑھ رہے ہیں اور سوچ رہا ہوں کہ میں کسی سمندر پہ بہت ایک دکھی دانا اس طرح کے بچوں میں خیالات آتے تھے لیکن مجھے اببہ نے مجھے ایک ہم سٹیج پلے کر رہے تھے مجرم کون کے نام اس وقت میں پہلے میجر کیا اور اس سے پہلے دس سال کی عمر میں اببہ نے مجھ سے ایک ایکسٹر کا کرکٹر کروایا ٹھیک ایک جلوس میں نارے لگاتا گزر رہا ہے نکل جاؤ بچہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے کرکٹر کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا احساس رہتا ہے ان کرکٹر کا بھی جو سپورٹنگ کرکٹر ہیں وہ مجھے ایکٹر بہت ہلپ کیا پھر جب میں ڈیریکشن میں آیا تو اس چیز میں بہت ہلپ کیا تو وہ چیزیں جسے کھون میں پھر آپ کے رج بس جاتی ہیں سکرپس لکھتے ہوئے دیکھنا بڑے بڑے ایونٹس مانیج کرنا تو وہ چیزیں آپ پہ خاص کسام پہ ایمپیکٹ چھوڑتی ہیں کوئی شکریہ آپ لوگ ہی فاملیز ہیں جنہوں نے اتنا بیڑا لیا تھا جو بھی لوگ آتے تھے لاہور میں سپیشلی تو ان لوگوں راستہ دکھاتے تھے دیکھیں یہ ہماری چوتھی جنریشن ہے ہماری فیملی میں ماشا اللہ ماشا اللہ کیا بات ہے جو انٹرکیم میں ماشا اللہ اگر آج اسکرسی پہ بہتھا ہوں تو اس میں بہت ساری کانٹریبیشن اببہ کیا ای وڈنٹ اف بین ایر ماشا اللہ میں ایکٹنگ کرتا ہی میں ایم بی اے کیا فائننس میں اور میں تو ایک بینکنگ کریئر کی طرح جا رہا تھا اس وقت تھوڑی تھوڑی ایکٹنگ شروع کر چکا تو مجھے احساس ہو گیا کہ نہیں بھائی یہ تمہارا گا کرو کرو اسی میں رہا وہ انارکلی سمجھ جاتی ہے جو کہ لٹریچر کا کلاسک بن گیا کیا واعت یہ لکھنے کا بھی اس کا بڑا انٹرسنگ واقعہ ہے جب وہ بی اے کے اگزام دے رہے تھے تاج صاحب تو انہیں اگزام انہوں نے جلدی کمپلیٹ کر لیا اردو کا اگزام اور انہیں پیپر پلٹ کے اس کی بیک سائیٹ پہ کچھ خیالات آرہے تھے اس کے پوائنٹس نوٹ کر لیا اور انہیں پرچی پھاڑ کر رکھ لی اور اس پہ انارکلی بیس کیا اچھا بلکل اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ ان کا ایک دن گزر ہوا انارکلی کے مقبرے سے جو کہ لاہور شہر میں ہی ہے اب یہ ایک فکشنل سٹوری تھی انہوں نے جو عبارت پڑی اس کے قطبے پہ اس پہ بیس کی پوری کہانی یہ فکشنل سٹوری یہ کوئی ہسٹوریکل کہانی نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں اس میں اکبر کا کیریکٹر ہسٹوریکل ہے سلیم کا کیریکٹر ہسٹوریکل ہے جو دا بھائی کا کیریکٹر ہسٹوریکل ہے لیکن انارکلی کا کیریکٹر جو ہے وہ اگزیسٹ کرتا تھا لیکن اس کا واقعی اس سے وہ تعلق سلیم پھتا یا نہیں یہ نہیں پتا اور اسی کہانی پہ جب ان نے لکھی ہے انارکلی لکھا تو پھر وہ کلاسک بن گیا اور پورے سب کانٹیننٹ میں اور دنیا بھر میں اس پہ چیزیں بننی شروع گئیں ان فیکٹ سب کانٹیننٹ کی پہلی جو سائلنٹ فلم تھی ہاں دیکھو اس پہ چیزیں بننی شروع گئیں جو کہ انارکلی پی بیسٹ اچھا کیا بات ہے مغلے آزم جو مغلے آزم جو اس کے بعد بنی وہ بھی انارکلی پی بیسٹ تھی مغلے آزم کی بھی کہا جاتا ہے کہ سب کانٹیننٹ کے لیے سب سے بڑی فلم ہے اگر آج بھی اسے دیکھیں اس کا سکیل ہی اور کہانی کا ایک سکیل ہوتا ہے ایک نیچر ہوتی ہے جب انڈیا میں بنی مغلے آزم کیونکہ وہ اس کے کہانی کے سکیل کے حساب سے بنی تھی اس لیے وہ ایک کلاسک بن گئی اور آج بھی یاد کی جاتی ہے ایک لف سٹوری نے پوری سلطنت کو انہوئی ہلا کے رکھ دیا تھا یہ دا مطلب ہے کہ انارکلی انہوں فرضی طورتے دیوار چنوایا گیا ہم دکھ نہ کریں تو میں پریشان تھا میں کہا وہ چاہی ہونے روٹی کون دن دا ہے گا پانی کون دن جاندہ ہے گا میرے نانا نے چند آیا تھا پانو کا دا پرابلم پہ گا حساب چاہی ہنے رواناارکلیت ہے تو ہنے روٹیت ہے دچانڈ نال ہے اپنے بچیان روٹی تسو گیا کوئی نیو خاللہ سبورجی پہ ہی دین دی چاچا مزانگ جہازت دوے اچھے یہ جو آوازیں لگتی تھی درباروں میں کیونکہ لوگوں کو تو نہیں پتا کہ آوازیں کیا ہوتی تھی کیا نہیں ہوتی تھی تو امتیاز علی تاج صاحب نے یہ اچھلی فانٹسائز لوگوں کو کر کے بتایا کے جیسے با ملائزہ نگاہ نیچی حاضر ہو لو جی جے اگر مغل پنجابی ہوندے نا انہوں درباہر چوازہ ہی انج لگنیاں سی جی میں لاری ایٹے وازان لگ رہی ہونے کیسے بادشاہ چالا تر ہی انٹری دے ٹیم آگیا چالا شاوا شاوا بادشاہ دے ٹیٹور تو دیتے نے فرنٹ سیٹ آلے تخت تو بینا بینا اور سلیم نے رومانٹک تے بلکل ہی نسی ہونے ایسے کسے وہ نے تو سدھا ہی نارکلی نے کہا نیا فسنہی پھاسنے دے کامکار پین میں دییا جا اے نارکلی نے کہنا سی بندہ دا پتر پانے میں دو لاماں گی تا نو اچھا نرمل فورن تو پہلے نارکلی بانگی یہ اور جی نارکلی ہوگے لہا دیوار چھو چھنا ہونا ادھا کلو اندروں اندری سیمتی کھائی اندی اے جی سلیم ہوگے لہا تو میں ہتھی مار دما آپ نے بہت سارے پلیس کی ہیں بجیہ جس میں کچھ کریکٹر آپ نے ان کے ساتھ پرFORM کی ہیں اور کچھ علی کے بغیر پرFORM کی ہیں تو جو علی کے بغیر تھے کچھ ایسے ایکسپیرینس بھی ہمارے سے شیئر کریں کہ جو باقی آپ کے کچھ کسٹر تھے مہا کیا محل ہوا کیا کیا ایسپیرینس ہوئے آپ کے میرے اچھے ہی ایکسپیرینس ہوئے زیادہ تار میری وجہ سے کس کے کیسے ایکسپیرینس ہوئے یہ پر میں کیونکہ میں تو پندی دنیا میں رہتی تھی تو اس لئے میرے تو بُرے نہیں ہو سکتے لیکن ایوب خوابر صاحب کا ایک play تھا جس میں احسان خان تھے میرے ساتھ وہ کونسے serial تھی پاتال نام تھا جی ہستے وے بات چیت کرتے وے کام ہوتا تھا پورے چاند کی رات اس میں نومان مسود تھے اور ایک گاؤں میں جا کے اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی تو وہ جو محول تھا سارا وہ بہت ہی فرق تھا you know it wasn't just that play لیکن وہ سارا جو ایک experience تھا وہ میں نے بہت enjoy کیا ستارہ گئے بتاؤ ترہا سا ستارہ جو مجھے لگتا ہے ان کا favorite character ہے وہ میرا favorite character بھی ہے امتیازالی تاد صاحب کی writings کے اوپر اس کی ہر کہانی بیسٹ تھی اور اس زمانے کی زبان کو ذرا سا آسان کیا تھا اور اڈیپٹ کیا تھا اس کو علی نے تو اس میں سے ایک کہانی تھی جس کا نام تھا ستارہ اور وہ ایک لڑکی کا نام تھا جو کہ اس main character کا نام تھا وہ میں نے کیا تھا اس میں شاکیل صاحب تھے اور کبھی خان صاحب تھے ابھی دیکھیں میرے سوسر کہتے ہیں اور ہر دفعہ کہتے ہیں وہ مطلب وہ مجھے فلیٹر نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نے وہ بہت اچھا کیا اچھا وہ بجیہ کی بیس پر فرمش میرے خیال سے میرے خیال سے میرے خیال سے میرے خیال سے آپ نے یہ بات بتائی نا کہ آپ کے سوسر کہتے ہیں یہ خان سے یہ بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے جی فیضا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیا بڑا ایوارڈ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا سوسر آپ کی تعریف کریں ساس کریں یہ ہوتا ہے لائے چیف میں انہوں نے بھی تعریف کی تھی انہوں نے بھی تعریف کی تھی انہوں نے بھی عوارڈ دیا تھا بڑا ایوارڈ بڑا ایوارڈ وکی صاحب جو ساس کی اپریشیشن کی بات کر رہے نا وہ یہ ہے کہ اب یاسمین جی ایک بہت بڑا نام تھی اور ریڈیو پاکستان کی اگر میں بات کروں ان کا ایک پرگرام چلتا تھا ساتران تو اس وقت تو نہ تو کوئی ریٹنگ ہوتی تھی جیسے ابھی ٹی وی کی ریٹنگ چینلز کی ریٹنگ دیکھی جاتی ہے تو اس ٹائم پہ ان کا وہ شو اتنا ہٹ تھا اتنا پوپولر تھا کہ ریڈیو میں سب سے زیادہ سنا جانے والا پروگرام یاسمین جی کا ہوتا تھا یاسمین جی کا یاد ہے کہ میں چھوٹا تھا ظاہر ہے اوز یونگا لٹری بوریاں آتی تھی خطوں کی آئے آئے اور میں ایک ایک بیٹھ کے خط پڑتی تھی خط پڑتی تھی ایک ایک انڈرلائن کرتی تھی ایک ایک ہائلائٹ کرتی تھی کہ اس میں سے یہ چیز پڑھوں گے یا نہیں لٹری مجھے آدھے اتنے اتنے بڑے بڑے بوریاں آتی تھی امی نے جب بھی ٹیلیویشن کی آفر بھی ہوئی بہت سیلیکٹیو رہی اس کی وجہ یہ تھی کہ ریڈیو کا ایک کرزما ہوتا ہے آواز کا وہ چاری تھی کہ آواز کا کرزما بیس ہی رہا ریجسٹرد ورنہ کیا ہوتا ہے آپ آواز کو شکل سے میچ کرتے ہیں ریڈیو سارو کرتے ہیں ہم سب کو لوگ شکلوں سے پہچانتے ہیں شکلوں سے پہچانتے ہیں یاسمین جی کا جو ایک کرزما ہے مجھے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ ان کو پہلے ان کی آواز سے پہچانتے ہیں ان کا آواز سے پہچانتے ہیں ان کا آواز ریجسٹر ہے اپنی آدینس میں اور انہیں بھی احساس تھا کہ آدینس کے لیے ان کی آواز امپورٹنٹ ہے ان کا آواز ہی پہنچنی چاہیے چہرہ نہ پہنچے تو بہتر ہے واو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں تارو سے کریں باتیں آپ سے اتنے سارے کیارکٹرز کی ہیں بہت سارے سپر ہٹ سیریلز میں کام کی ہے تو آپ کو سب سے زیادہ کس کیارکٹر کو کر کے بہت مسائے اور کس سیریل میں آپ کو بہت زیادہ پذیرائی ملی آرڈینس سے اللہ اس بین ویری کائنٹ کہ میں نے بہت زیادہ کام نہیں کیا لیکن جتنا کیا لوگوں نے بہت اچھے الفاظ میں یاد کیا مجھے لگتا ہے کہ میرے سب سے پاپلر سیریلز میں سارٹڈ بٹا تین کیونکہ آج بھی اس کی بات ہوتی ہے کیا بات ہے لوگ بہت بات کرتے ہیں آپ کو لکھتا ہے تین بٹا تین آپ کی بریکترھو ہے تین بٹا تین میرا بریکترھو نہیں تھا لیکن میری پہچان بن گئے تین بٹا تین اس میں کوئی شک نہیں ہے جو ملتا تھا آپ کو بولتا تھا تین بٹا تین ہاں آج تک مجھے کئی لوگ سیدھا تین بٹا تین کہتے ہیں جس سے مجھے لگتا ہے کہ ایک ایک اکٹر کی کامیابی ہوتی ہے کہ آپ کو یا تو اس کریکٹر کے نام سے آد کیا جائے یا اس ڈرامے کے نام سے آد کیا جائے کیا وجہ لگتی ہے کہ اس کریکٹر کو آپ کو لگا کہ بہت ہٹ ہوا آڈینس میں کیوں فضا یہ ہوا تھا 98-99 میں ریلیز ٹھیک ہے اس وقت کہ اگر آپ ایکٹرز کو دیکھیں تو موسٹلی وہ ایکٹرز تھے جو کہ بہت سیریس قسم کے بڑی عمر کے ایکٹرز آپ کو نظر آتے تھے اچھا تین بٹا تین میں چھے ینگ لڑکے لڑکی آئے ایک آپ ایک میں یہ ادیل ہاشمی میرا ہاشمی فیصل قریشی اور فاتمہ ایک ہماری ایک فاتمہ خان فاتمہ خان جی وہ لوگ تھے جو بوئی نیکس ڈور گرل نیکس ڈور ٹائپ کاریکٹرز وہ میرا خرمہ لوگوں کو بات اچھی لگ گئی اس کا ہیومر وہ تھا جو اس وقت کا کرنٹ ہیومر تھا ورنہ آپ کو بہت ڈیپ قسم کا ہیومر ملتا تھا یا بہت ہی سمجھنے والا ہیومر زیادہ آپ کو اس وقت چلتا تھا یہ تھے بہت سمپل اٹھارہ بیس بائیس سال کے لڑکے لڑکیاں جو عام باتیں کرتے ہیں آپس میں ان کی سیٹویشنز بنتی ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو کنیکٹ بہت کر گیا اس ایج بریکٹ کو بلکل اس لیے بہت پاپلر ہو گیا تھا تین بڑا تین اور آپ لوگ کی کریکٹرز میں لوگ اپنا آپ دھونتے ہوں گے شاید دھونتے تھے واقعی دیکھنے والے انجوئی بھی کرتے تھے ویسے ان کو لگتا تھا کہ یہ فریش ہیں فریشنس بھی اپنی خوبصورتی لگتی ہے بلکل فریشنس بھی اپنی خوبصورتی لگتی ہے بلکل فریشنس بھی کیونکہ رو ایکٹرز تھے سارے فرس ٹائم ایکٹرز تھے بہت سارے فرس ٹائم ڈیریکٹر تھا فرس ٹائم پروڈیوسر تھا وہ اسے ڈیریکٹر جواد بشیر اچھا اچھا جا تھا بلکل ایک نئی فریشنس بھی ایک ٹیلنٹ آیا تھا اور لوگوں کو ستارہ ایک ایسا سیریل تھا جس میں مجھے although میرا مین کریکٹر نہیں تھا میرے اس میں شاید پورے پچھے سپسوڈ کے سیریل میں چالیس سینس تھے مرے لیکن I don't know how people identified that serial with me more than the hero and the hero end for some reason واو ہاں وہ میرا بڑا شرارتی سا اور وہ لوگوں کو بحث سارے لوگ ہیں جن کو چیزیں جن کو پیسے اور استابلشت gherbar ورسے مل جاتا اس طرح کیا ایک 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 مجھے ایک ایک این ایک اپنی ایک ایک جس کی مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اس سیریل سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا تھا جسنا تین بڑھا تین میں میرا ایک lead character تھا محبت سبھا کے ستارہ میں میرا lead character نہیں تھا بچہ ایکسپیکٹ جو تھا ہاں اور وہ چیز ایسی لوگوں کو لگی کہ چارمنگ لگی اور انٹرسنگ لگی ایک اور ڈرامہ بھی ہے نئی کمیز آہاں میرا تو خیال ہے سب کو دیکھنا چاہیے نئی کمیز میں نے سبجھی آئی نئی بیوی سنا ہے میرا گھر سنا ہے نئی کمیز نئی کمیز کرشن چندر کا افثانہ تھا اچھ افثانے کے اوپر جیسے کالی شلوار ہاں بلکل چھتری اب دیکھو یہ جو چیزیں ہیں یہ سیمبولک ہیں مگر یہ افثانوں کے جو ان کے نام ہیں ان کے پیچھے جو ان کی تفسیر ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے پھر جب اس کو آپ جوڑتے ہیں کسی پلے میں افثانہ بنایا بلکل بلکل کہ اب کی بی دی ہے کیونکہ جو آپ لوگوں کو کاٹ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو ایک پاپلاریٹی مل جاتی ہے ہاں ہو جاتا ہے وہ ایک نام تو ہو جاتا ہے یہ سیمپل آدمی تھا ایونچلی فوت ہو جاتا ہے ہاں مر جاتا ہے ہاں ایسا ویری سات سٹوری اور نئی کمیز اس لئے نام رکھا گیا تھا کہ وہ اپنے بچے کے لئے جو کہ بہت غریب ہوتا ہے اور غربت کا سامنا کر چکا ہوتا ہے دوسری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی کہانی لکھے جس سے کچھ پیسے ملے اور وہ اپنے بچے کے لئے نئی کمیز لے کے لئے ہاں ہاں اچھا تو وہ خواہش مر جاتا ہے الکاہولی کی بھی پن جاتا ہے تارے انکبوت تارے انکبوت ایک کائنڈ آف ہورر پلے تھا میرے کریئر میں لکیلی مجھے یہ بلیسنگ رہی ہے کہ مجھے کامیڈی ٹریجک ہورر ایکچن ہر قسم کا کام کرنے کا مواقع ملا اور میں کوئی دلیبریٹلی بھی کرتا رہا تارے ان کے بوت لکھا تھا فسی بارینے جو کہ بہت بریلینٹ رائٹر ہے اوہ اس ونو مائی فیوریٹر اور وہ سٹوری ریولف کرتی ہے اراؤنڈ بلک ماجک اور اس میں میرا جو کریکٹر تھا وہ ایک ہائی سمپل اور پیور انسان ہے جس پہ جو اس کے ادگرد کے لوگ ہیں وہ بلک ماجک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بلک ماجک اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ میری پیورٹی کی وجہ سے مجھ پہ اثر کسی حد تک کرتا ہے لیکن مجھ پہ اثر کرنی باتا ہے کیونکہ وہ اتنا پیور آدمی ہے کہ وہ اس طرح کی ایول فورس سے بچا رہتا ہے ایمان کی بھی پختگی کی بات کرتے ہیں ہمیشہ کہتے ہیں جب آپ کا ایمان پکا ہے تو آپ پہ کوئی کچھ بھی اثر نہیں کرتی وہ اس طرح کے کہانی تھی لیکن اگین وہ ایسی کہانی بن گئی کہ وہ پچیس اپسوڈ چلنے تھے لیکن کچھ وجو کی صرف تیرا چل سکے اور بند کر دیا گیا لیکن اگین وہ کہانی بھی وہ ہے جس کے بارے میں لوگ آج تک مجھ سے بات کرتے ہیں اس کا ایمپیکٹ بہت سٹرونگ چچے پچھے بھی نہ چار جن لگ گئے ہاں تین چار دن پچھے پھر دے خیل رکھے نہ واپس آمل کو آگے لیکن یہ تو غربت ہے نہیں یہ سن بھی چار دن تو پکھا مار دیتا دو دن جن چاچا نو چمڑے رہے چار دن چاچا جننو چمڑے رہے چار دن چاچا جننو چمڑے رہے ایک تے چاچا درکھ تھلے لانگ دا ہوں اسی وہ تو چڑے لگ دن تھلے چاچا ایتھو نہ لگیا کر میرے بچے ڈار دے چاچے چاچے جنن آدھر ہویا چیک منہ چاچے چاچے رہے پیرو آمل کو باپس کیا کہن دا ہو یہ ہوتے ناندہ ہی نہیں اور تشریف لات دیں ویڑی ویٹی ناسیم ویڑی ویڑی صاحب آج آج ہم ڈسکس کریں کہ وہ جو بحروپی ہوتے تھے پرانے زمانے میں جنہیں داتھ چٹ پڑی اندی سیتے بندے بندے تا تراں نکل لنا کیا ٹھیکی ہے کہ پیسے دے پیسے دے پیسے دے اگلا پھر آپ نے ساری جیم کاٹ کلی کر دیا ہمیں ایونے سے ہمیں پرکا گیا ہے وہ اس طرح کر دیا کہ اوے پرکا پرکا گیا ہے اچھا اچھا اچھے بھی اندازہ کہ کچھ لوگ جدے سانے ایکس پوز ہو جاندھا سانے ہمیں پرکا گیا ہے گل فرینڈ جا رہی ہے اپنے بوائی فرینڈ دے نال دو میں ہی ہمیں پرکا گیا ہے تو وہ سمیدیاں کودی دا پرا آگیا ہے کودی سمیدی سے ملدی دا پرا آگیا ہے گال سونا ہے تو دو آنے داؤڑ لانی کے لائے دا لائے دا لائے آج کال کسی کتھی بے بروپیہ دیکھا نہیں ہوئے گا اس واس سے نہیں بیکھی ہوئے گا کیونکہ آج کال ہر بند نے اپنے مو دے مو دے ماسک چڑا لیا کوئی پتہ نہیں لگ رہے اصل چیرہ کےڑا دیکھو جی میاں بیوی دے سامنے بے روپی ہے بیوی میاں دے سامنے بے روپی ہے دو ہی ایک دوسرے سامنے کریکٹر کر دیں میاں جڑا ساری دیاڑی اپنا بار یاران دوستہ چنجوائے کرے گا بیٹھے کمڑکے کاران دے مو ہنگ کر کے سوٹ لائے گا اللہات بڑے فراہب ہوئے پتہ نہیں کیوں میں روٹھی کم آ کے لیا ہے باس اللہ یہ انکال دے کام دی فکر کرو بیوی میاں کلی کیا موٹ آگی بار ایڈا مو سوٹ کے آگیا انہوں نے فرمیشاں تیار کی تھی گیا انہوں نے مید کو کی کی مانگنا انہوں نے دار دیکھنے روٹھی کھانی جا اور میرے نے لنگ دی روٹھی ہاں ہاں یہ تو عورتہ دے کئی ایسی ہوں دینے سارا جنے ویلیاں ٹی بے دی رہنے خامانان دے ٹیم اندھا تینے سٹے دے بٹا بان لیاں دیاں ابھی بحروپیاں ہوں دیاں دیکھو ابھی ایک بحروپ اندھا کہ ٹیلی فون تے اپنی ماں نا گلہ کر جا رہی ہیں سارے زمانے دیاں گلہ کر لینے کمیٹی دیاں گلہ کر لینے کپڑیاں دے رانگ پہ اچھ لینے اس دباد بچیاں دا ساریاں شکایتان لادنگ سوا دو کینٹے بعد فون باندھ کر اچھا امی مو بیلی ہوگی تا نکال کرنے پھر موڑا جو بندہ کر رہا رہا ہوں ہفتہ ہو گئے میری ماں نا میری گللی ہفتہ ہو گئے ہفتہ ہو گئے آشک بھی بحروپ اندھا 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 جا کے پاپا کی شوگر میں لینے اور کر دے بے چھا دے کپا آسے چینی نہیں ہوں اور انہا دے کر چھا دے ڈبا نہیں ہوں دے شوگر لکھے آنے انہا نے سرف آلے ڈبے چینی پائی ہوں دے چھا دے چھا دے ہلکا جا بے چھا دے میں مان جو دے چاپ ہی دے ناڑ چینی تے آرہی ہیں ہلکی جموعہ چاک بھی آرہی ہیں خالی آشک بھی بہروپی ہوں دے وہ کہیں دے خانہ دے خان پر آنے یہ بندے نے کہا کڑھیوں میں یہ ٹکار ہی ہیں بندہ پچھ لیں دے نا کہ تمہارا پاپا کا کیا بزنس ہے؟ ٹمبر سٹور ہے ہم آج پتہ لگ دے فیصل آباد کینٹا گھر میں سواکاں بھیج دے کہیں میرے باپا کا فام ہاؤس ہے فام ہاؤس پلا کیڑا ہوں دے ہاؤس لینڈ فام فیل نہیں کیتا ہوں پھو ساری صدقی لائے دارگاہ جو پیڑتا رہندا میں نو ایک ہاؤس دے دی اس طرح کے بڑا بڑا huge قسم دا ایک فام ہاؤس ہے جب گاڑی انٹر ہوتی ہے تو کم از کم ایک میل کا روڈ ہے اس کے بعد لیکٹ سائیڈ پہ ساری گراؤنڈ ہیں رائٹ سائیڈ پہ گھر بنا ہوا ہے ایک چھوٹا سا ہم نے ہٹ بنایا ہوا ہے تو اس ہٹ کے اندر جب جاتے ہیں تو جو باندہ بیٹھا تو وہ کہتا ہٹ حالانکہ جلدہ میں دھا ریال کار ہوندہ پہلے تے دروازہ ہی نہیں ہوندہ تہریری ہوندی ہے وہ دے گے کہ تپڑ لگا ہوندہ اور تپڑ ہی دیر دا لگا ہوندہ کہ آکڑ گیا ہوندہ پھڑوں کے ہاتھ بھی پھر جاندہ گندہ ہو کہ میلا ہو چارج آکڑ ہیں جاندہ اور تپڑ ہلکا بھنگا بھی ہوندہ دوروں لگا ہوندہ بندہ خل ہوتا ہوا ہے تو مجھے سیڈ تے کر لکھا سیڈ تر اکھنے پھر لگا ہوندہ اور اندر دروازے بھی کچھ چیز نہیں ہوندہ بہلے لگا ہوندہ جگہ ہوندہ پہلے کالتے ہیں اور اندر تپڑ کھڑ گا ہوندہ تک 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 اندر آجان جی تپڑ چکو تے ایک خیت شروع ہو جاندہ اتنا بڑا بیڈرووم ہے ہمارا اس کے اندر سات بیڈ بھی لگ جائیں اس کے بعد پھر بیٹھنے کی جگہ بن جاتی ہے تے بیڈرون دے پچھے بکری پھاسکے لانگری ہوتی ہے اور جتے کتنے بیٹھ بہت زیادہ لگتا ہے ایک منجی دے دوسری منجی میں بندے سوتے ہوں دے لگتا کسی مٹھی آئی دی تو کہاں نے سب تو ہوتے ہلا ہوں دا نا جے کتنے پاسا لگے دیکھ پہتے سارے ہی گئے جے نا دے کار منجیاں نہ ہوں اول تے منجیاں میں کرٹسی چکے ہی دیتیاں کہ ہے نے اپنے سارے لوگ سارے انجل لائنچس ہوتے ہوں دے ایک دو تین نے چاہتے ہیں ایس بندے نے پاسا لینے باقیاں نے پاسا لینے جیڑا جتے پہ آؤں تھے فرقس پہ آؤں ایسرال جیڑے بروپی ہوں دے نا جو گل فرنڈ اور شاپنگ سینٹر چھ جان اوٹھے جا کے بڑی چلاکی در اپنی حضت بچان دے کیا چاہیے تمہیں ڈارلنگ کیا کہ مجھے پرفیوم چاہیے یا مجھے کوئی نیکلس چاہیے یا کوئی مجھے رنگ چاہیے جو دے جاہاں آؤں میرے ساتھ آؤں ہاں بھئی کتنے کی آؤں کہتا ہے یہ پندرہ یار پیسے میٹر نہیں کرتے چیز دکھاؤ یار یہ پرفیوم کتنے کا یہ چھے زہر یار پیسے میٹر نہیں کرتے پاگل ہوگے دکھاؤ یہ رنگ یہ کتنے کی یہ اٹھارا یار پیسے میٹر نہیں کرتے بھولا نا دکھاؤ اس کو انہوں نے انگوٹسیاں نہیں کر کے پاہیے کہ میں یہ نہیں میٹر کر اچھی نہیں چاہیے نہیں بھائی یہ نہیں چاہیے اچھی دکھاؤ انہوں نے کاردے کرتا بچارہ پھر آپ سمجھ جاندہ کہ یہ سستی چاہ رہے ہیں وہ سستی بکھان رہا یار کتنی میٹر کر گئی کتنے کی تین سو گئی لو انہوں نے کہا نا پیسے میٹر نہیں کرتے ملکل صحیحہ ایل دو ایل دو ایل دو ایل دو محافظورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورورور نہیں چلی یا مجھے مجھے سمجھانے کوئی بھی نہیں کہہ رہے ہیں پھکی پھکی کے ساتھ وہ بہت چلی ایسی پھکی ایسی پھکی ایسی پھکی ایسی پھکی دیکھتے رہیے تاروں سے کریں باتیں ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں تاروں سے کریں باتیں بچہ سنا ہے کہ شادی سے پہلے ہی آپ کا ان کے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا تھا تو آپ کو ان کے خاندان کی گھر کی اور ان کی فیملی کی کونسی اسی بات فیسینیٹ کرتی تھی فیزت میرا نا شادی سے پہلے ان کے گھر آنا جانا نہیں تھا اور شادی سے پہلے میری امی اور ان کی امی کی دوستی تھی اور ان کا ملنا جلنا تھا لیکن میرا اور علی کا ملنا جلنا نہیں تھا اچھا آپ نہیں چاہتی تھی ان کے خاند تو پھر ملاقات کیسے ہوئی آپ لوگ ملاقات اس طرح ہوئی تھی کہ ہماری کومن فیملی ہے جو انگلند رہتی ہے تو وہ میرے اببہ کی سائٹ سے رشتداری ہے اور ان کے اببہ کی سائٹ سے رشتداری ہے جو کومن ہے تو وہ آئے وے تھے اور رمضان کا مہینہ تھا اور افتاری کی تھی سب نے تو پہلی دفعہ جو میں اور علی ملے تھے وہ تب ملے تھے مجھے نہیں پتا وہ کس کا پلان تھا لیکن مجھے بھی ڈانس بہت پسند ہے اور علی کو بھی ڈانس بہت پسند ہے اور ہم نے اکٹھے ڈانس کیا تھا پانونے لاتیفہ سے تعلق رکھتے ہیں مطلب وہ ایک گانا لگا دیا تھا سب نے اور ان کو لگا کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں اور آپ بھی کھڑی ہو جائیں اور دونوں کھڑے ہو گئے اور ہم نے وہ پورا ڈانس کیا اکٹھے جبکہ ہماری کوئی باتشیت میں نہیں تھی ہماری دوستی شروع ہوئی تھی ایک ٹائم پہ واجیہ کی امی کو بہت اچھا خیال آیا کہ انہیں واجیہ کو مجھ سے ٹیوشن فر افیو ڈیز پڑھانے کا کھا اچھا خیال اچھا خیال تھا کھڑے نہیں تھی اچھا ہی ہو ٹیوشن کا رزلٹ کب آیا ٹیوشن کا ایکچھلی رزلٹ اچھا بہت جلدی آنا شروع ہو گیا مطاید اسے کیا 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 ہے سچی سچی بہت جلدی ہم لوگوں کو یہ لگا کہ ہماری اچھی دوستی ہو گئی ہے ڈانس کیمیسٹری تو مچ کر گئی تھی ڈانس کیمیسٹری مچ کر گئی تھی ڈانس کیمیسٹری تو سپریزنگلی مچ کیا تھا مطلب ہم سٹیپس پہ کرنا شروع ہوگر میں سوچی تھی یہ تو ہم نے رہرس بھی نہیں کیا بڑا لامبا گانا تھا وہ کہتے نے لڑکے کو پہلے کہاں دیکھا ناشتے دیکھا تھا کس کے ساتھ میرے سوٹی ناشتا تھا کہتے نے تیسرے لفظ لے اتنا رزلٹا آگیا سی اللہ فنار بے بکری پے پیا آدمی اس میں زیادہ ٹائم ہی لگا کیونکہ لیکن جب آپ کا کسی سے لنک ہونا ہونا تو کیمیسٹری کتنی develop ہوگی یا آپ کو مل کے اندازہ ہو جاتا ہے تو بتائیں یہ لنک لنک روڈ تک کیسے پہنچا خاتایا کرتے تھے لکھا انتہائی رومانٹک کے سامنگے تیوشن سے پہلے ہاں جی اور یہ اور رومانٹک ہاں جی وجے آپ سے تیوشن ہو گیا ہے ہاں جی وجے آپ سے تیوشن ہو گیا ہے اچھا اور وہ چیز بعد میں پتا چلی کہ وہ ایک ہماری مخلص آنٹی تھی جو وجیہ کے نام سے لکھا کر دی میں ایسی ایک سائٹ ہوتا رہا تھا اچھا وجیہ مجھو بڑی انکرسٹی ہے مجھے یہ بھی فیل ہوتا تھا تو آنٹی آپ کو کیوں لکھتی تھی اچھا ان کا خیال تک کچھ آنٹیوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ اور یہ آپس میں ٹھیک رہیں گے وہ اس پونٹ و بیو سے لکھ رہے ہیں اور وہ وہ بھی گیا عام طور پہ جو بچے ہوتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم کچھ اپنی مرضی سے سارا کچھ کریں جو سمجھدار بڑے ہوتے ہیں وہ بچوں کو مانوور کر رہے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں چاپتا تو ہمارے ساتھ کچھ منوور میں کیا ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ آنٹی تھی انہیں ایونچلی کروائی دی ہماری ہماری شادی اور پھر شادی تک بات کیسے گئی آپ نے گھر والوں کو پروسیڈ کیا یا انہوں نے گھر میں جھگڑے وگڑے کیے کہ میں نے شادی کرنی ہے بڑی سمودلی اور اللہ کا شکر میں نے ہی کہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ اب معاملہ پک گیا اب شادی ہو جانی چاہی آپ یہاں سے آگے اوفیشلی ہی جانا تھے ماشاء اللہ تو پھر ہم نے کر لیا میں تقریباً یہ سال ڈیڑھ سال لگا ہے اس ساری چیز میں بہت زیادہ عرصہ نہیں لگا وہ ٹائم بھی بڑا پیارا ہوتا ہے بہت پیارا ہوتا ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہی یاد رہتا ہے کیا باتا ہے وہ ڈیڑھ سال میں بس شادی ہو گیا اور پھر چل سو چلتا ہوئے ہوئے بہت پیارا ہوتا ہے بہت پیارا ہوتا ہے مو لا لے لی بھر بہت پیارا ہوتا ہے بہت باتا ہے مولیہ بہت بہت مولیہ مبارک بھئے خیر مبارک ایت کی تے بڑا بندہ کٹھا کیتا ہویا کو گھٹلاک پاتھ بڑا بندہ کٹھا کیتا ہے ایک بندہ ڈھانڈ نہ کٹھا ہویا اوہ ویکھیا دشمنہ میرا کارکونہ نے ٹرین نہ جام کر دیتی جات صاحب اے تو اڈے جڑے کارکن نے نا اے بلاول دے کارکن دے کے باہر آئے رہے انہیں اسلام آباد کارکن دے کام باہر آئے رہے انہیں دے مٹھی لسی پی گئنج دے سوتے ہیں سمنا جو کی لتا بھی مار رہے سندے پاسا لہلے دے نا گرے یار سون دے اچھا کارکن نا جی بھی فرق ہوندہ دوریمون صاحب پیٹی اے کارکن دے رہا ممی ڈیڈی میں ہاں انہیں جو دو کدرے جلسے دے جانا ہوئی نا نال تھوڑی چھپس لیا گیا تھوڑی چھلینٹی لیا گیا نال اپنی یو ایس بھی لیا گیا کہ فنکشن بھی کرنا ہو تو ہار بندنے اپنے کارنے ہیڈپون لیا ہے ہلکا لگا ڈانس وانس کیتا تھا ککے سون گیا ہے پیپلز پارٹی دے جلدے نے جیالے نے اس دہ لڑن جاندر نے دنڈے ہی لیا گیا پیپلز پارٹی دے جیالے بھی کمال نے جیدو نراز ہونتا دستہ سال کرونے ہی نکل دے اور لیڈر کلل ہیں جی پھر رہے ہیں جی میں ملے جو بالنی کو اچھی ہے یار میرے پیل گو ترے بیکی جیدو اینہ نے نکلنا فرین جی نکلنا جی میں چھتے تو مکھیاں ہی نکل دیں میاں صاحب دے جیدے کارکن نے جی 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 لے گھور ترہا دے اس ضرورت کا کنی کا Yingl Bao یوں مدسکن ہیں مٹ بہن ہیں نکل کر رہی ہیں اور نہل نے 숨 سے لیا گیا باری آپ بگی مشکل سکتے ہیں ہی أنا فرمان آمد ہیں اس کے سور asynchronous کیشم رہے ہیں ہی پوکے رہے ہیں رامنا آم京 نکھیں اللہ ہمیں. اور یہ جالوے نے جوالوے نے سالن کھا کھا گیا. ہمیں گلے بھی خراب کیتے ہیں. اور ہمیں گاٹے کھتے ہیں. بڑھے اڈالے بڑھے ہوئے ہیں. ہاتھاں کسوں حسن میں پڑھا بہت تو جلسہ ہے. جلسہ ہpmرفہ پڑھا اچھیا ہے۔ ہمیں سوٹی مارکے کیخواہنگے۔ وہ میں کوبجوں کیا ہمارا ہے۔ اور سوٹی کے لئے جلسے پہنچتے ہیں اور ہمیں کھلوتے ہیں۔ اینوڈی پھولنی جانگے جو بکشاہ دیکھا ہے کہ سابجوز لبج جو بھی فیرہ جیالے تینک کھاالے ہوئے نا میرے کا رکھون تین میرا نا تینک صدقہ دن دینے جدہ کوئی سابنے تیرے کا رکھون صوری میں والوڈ گھر بول گیا دیرے کیا یا میرا کو کنی street پاور ہے آنیا ترکو street آنیا جنیا میرے کا پاورا نے مجھے رومانٹنگ جوڑے دیکھ کانی چھو پاپڑ کرارے کے ان آلیا آج میری باس آنے تمہارے پاس کوئی سٹیڈ پاور نہیں ہے آج پاپڑ کرارے دیکھ کانی چھو رومانٹنگ جوڑا کے ان آلیا مجھے میرے کارکون جے ریلوے ٹریک نو سیل کر سک دے نے تے پورا ملک بھی سیل کر سک دے نے آج لیلر چودے نو رنگ کر کے دیسی بنا کر کے بیچے نا آلیا ہاں ہماراں 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 میں تیرے سارے کار خون بھی اندر کر دیاں گا اور دیسی چوچے ہیں تے چٹا رنگ کر کے برایلر بنا کے بیچنا لیا اے تے آئے گئے مہمان نوں کھواندہ پیاندہ بھی کچھ نہیں آہ تے رہے ناہے بڑے ہوتھے لنگر بندے جاندے جیڈی جے گا تے توں بٹا تے رکو دون آندا جاندہ بھی کوئی نہیں کسے نوں نہیں کھواندہ پیاندہ وہ دے پاہیا آپ چاہتے نال تیجا بسکوٹ نہیں چوکتا ان دونوں کے گھر سے ناہے مہمان خالی پیٹ جاتا ہے وہ مہمانوں کے لیے کچھ منگاتا نہیں ہے اور یہ مہمانوں کے لیے اتنا کچھ منگا کے ان کے لیے چھوڑتا کچھ نہیں ہے مہمان نے آس دے کی چھڑنا ہے ناہے 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 تے ملک دا ککھ نہیں چھڑیا اے میں جنا چپرینہ سی رہ لے آئے بلاول نے میرا چاہکہ لا دیتا ہے ہم 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 ہمیں بولانگا تو میری تیو ہی بولے گی اور میں تین بھی چپ را دیاں گا تیری بیٹھن بھی چپ را دیاں گا تو دا ٹویٹر وی چپ کر را دیاں گا اور میں اس بلاول ہمیں چپ کر را دیاں گا اے ملنگیدہ گانا نسیب و لال دی وازد گانا لیا ایسا چھوٹا ہے بہت اچھا کراندہ ہے ملے جو کوئی بچہ رو رہے ہیں اوہے نا انہوں نے مابیوں کو ویر پر لے کے انہوں نے بھی چھپ کر آ دیں آہ ویسے آج کل تنہوں بلاو لے نا کیوں یاد آ رہے ہیں اوہ میرا سکاپتی جائے تو میں انہوں ایک مشورہ دینا چاہنا کی مشورہ دینا چاہنا ہے پنجاندی کلفید دساندی چاہ اب بینو بچہ بہی اب بینو بچہ اے در پر یا رمب آتے اے در پائی کی تیری کو مدی پر فارمز گتھ دائیں اب بے نو بچہ بہی اب بے نو بچہ اب بے نو بچہ بے نو بچہ chamado ٹائل لے کے جاندے نے جی لوں لے کے آندے نے کہ اس جیڑا پہندے ہو پہندہ نئی پہج آوے مغروں لندہ نئی اب رنو بچہ بہی اب بے نو بچہ اب بے نو بچہ بہی اب بچہ اے در پی یا رمب آتے ہوتر بہی کی ہمارے پاس ہوتی ہے نرمل جو لاتنی عجیب و غریب خبریں آج کون کون سی خبریں لے کر آئی ہے تھائی لینڈ میں موٹے پولیس افسران کا وزن کم کرنے کے لیے انہیں دو ہفتے کے لیے مزدوری پر لگا دیا گیا شکر ہے سزا ایتھے نہیں مزدوری تو بچہ ناسے دے پولچ پرتی ہو ایتھے مزدوری ہوندی کدرے بھی نہیں ہوندے سویرے سویرے جارے ناشتا لاغے اپنا ناکا لاغے کھلو دے ایتھے اس تو وڈیکیری مزدوری ہونی جلسیاں دے ویچ اٹھاں گھانیاں لوکاں گھلو گالاں گھانیاں آرے نی اگنی کرانی ہوتھو چوکے فروٹ کھا لے ایتھے دو ریمون اگر اتھے ہوندہ نا تینوں دو ہفتے ہیں لہی نہیں ٹائس ہانا آستے مزدوری تو لانا پہنا سی ایک پولسا لینے نا اپنے ایک مجرم پھڑے آیا تین نال بیٹھ کے جا رہے ہو دے اچانکہ درے بیٹھے بیٹھے ہیں نا مجرم دوڑ گیا تینوں نے اتھے بیٹھے ہیں کو دوڑھے نہیں جا رہے ہیں اے آسف آجا ہوئے میرے پوتر میری نوکری ٹوڑ گیا ہاں میرے چھوڑے چھوڑے بچے ہوئے اچھا دو مولا نے بڑھا دے نہیں ہے ایسے جو بھی کھلے لے کے نا کرسی دے بیٹھے ہیں پنجار پہ رشوات دے بندہ شڑھاں گیا ہوں کہنا داس لیلو ہوں گتھوں داس لیلو پیٹھے بے ختم آٹے دا ریٹھے بے ختم آگے چلیے غریب دوست سے جان چھڑانے کیلئے چینی لڑکی نے اپنے قتل کا ڈراما کیا لیکن پکڑی گئی وہاں میرے کو پہے مانگ دا سی ایک دن آیا بیل دیتی میں بچے آنکہ مر گیا جیسے جن تیڑے کو پہلی کرنسی ہے ساڑھے لو تو وہ دہ ہی مر گیا اچھا مچاری اکدے آپ اپنا کردہ خرچہ بڑی مشکلہ چلاندھی ہوئے گی اچھا جیڑی دوست سے ہو دیا پٹیکا اچھا جیڑی غریب دوست تم دینے سارے مسائب سنا دنے آگے پتا کی ہلا ٹھیک نہیں ہے کپڑے لہنے سان تو اگلا جیڑا امیر ہوں دو آپ اٹھی مشکلیں ایشکار رہے ہوں او تو امیر آدمی جیڑا ہوں دا وہ سب تو بٹی پرابلم ہوں دی بیٹھا ہی سوئی دا رہندا امیر امیر بیٹھا امیر بیٹھا ہوں صلاح مارنے گا اور زبردسی کھایا 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 یار پوکھ نہیں ہے میں کھا گیا چھٹ دے یار کچھ نہیں ہوں ایک بر کرنا کچھ ہوئے ہیں کھا غریب نو کہا نا کہ تُو کھانا ہی کہہ کہ نہیں اچھا امیر دوست ہوں دا نا گفت بھی مہنگا ہی دوست دے رہے ہیں لکھ دا گفت دیتا غریب نو اہی ویر پہ پڑھا کے کھا لہی موپلی تم ہی درہ ایسے فٹے مو اہجے امیر دوست جی دا دوست غریب ہوگے ہائے ہائے ہاں نیکسٹ نیوز کیا ہے نیدرلینڈ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کوئی قیدی نہیں لہٰذا حکام جیلیں فروخت کر رہی ہے نیدرلینڈ چاچا ہوں دا نا انہیں پہلے جرم کر کے اندر ہونا سی اس وقت بیرگاہ نے کرای دے لیا سی جیل آنے پیشل ہی سیڈ دروازے کار کے جھوڑی 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 لوا کے نہ جاں کرایے کے لیے ہاؤسٹرل دستیاب ہے جا جیدہ کوئی پتہ نہیں سی موٹیاں سلاخہ لاکھے پتلیاں جالیاں لاکھے نہ اندر مرگی کھانا خوال لے نہ سیں بلکہ اہلے بیچنی ہے بھی ڈبل کی امت تیسن قاتل مرگی آنے جناب سزامہ پوختی آنے اور ممولی مرگی آنے یہی ہیں سستا گوشتے چونیاں کر دی سی اے جے بندرے دے کترے کھلی جگہ ملے نا تے ہی دو اٹراک کھولے دے مگاہ کتروں نے کھندا پہ شاپر لیدا کردے ہو کاغذ لیدا کردے ہو کرنی دے ہو آپ کردہ بوتلان لیدا کردہ کچھ لیدا کردہ کاغذ لیدا کردہ کامگاہ کچھ لیدا کردہ کچھ لیدا کردے ہو کاغذ لیدا کردہ بہت مزی آیا آپ دونوں کو جان کے آپ دونوں سے باتے کر کے نہیں تیکیو فرہاک ہمیں خود بہت مزی آیا آپ لوہوں کا بڑا ڈبلی شو ہے اور مجھے سب سے مزی کی باتی لگ رہی تھی کہ جس طرح میوزیشنز اور کومیڈینز اور آپ جو انرجی ہے آپ کے ڈریکٹر کی اور آپ کی فرقی کہ ان کے اندرے والا ہے اور جس طرح آپ لوگ ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں ہے چاہاں اور یہاں شکریہ بہت خوشی ہوری ہے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ٹی وی پہ کام نہیں کیا پتہ نہیں کب میں کروں گی بات ہی بہت ہیرے آپ نے ٹی وی پہ کام کیا ہے میں نے ان کے ساتھ اس طرح نہیں کیا یہ میرے اپسوٹ میرا اپسوٹ میرا انا جانا ہو جاتا تھا ہم نے ایک آتھ اپسوٹ کیا ہوگا ہے ہم نے ایک آتھ اپسوٹ کیا ہوگا ہے ایتنا نہیں کیا بھائی جان کوئی سٹکا ہمارے ہیں آپ کے جو ساری کی ساری ٹیم ہے آپ کے جو ڈائریکٹر ہیں چاہ 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 پر مجھا دوک ہے بچارے اپنا ہی مزاق آپ سے خوشی خوشی ہو رہا رہے ہیں بہت یہاں پلیجر ہے چاہ چاہ ہمیں خوش ہونے کا موقع دیتا ہے مزاق نہیں ہے اس نے دیسار ہو جانا دیکھو نا میں نے اپنا میں نے کسی نے مو ہی نہیں لایا میں نے اسی طرح نہیں آمان جا ٹیم ہے 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 ٹیم ہے